امران خان کی زمینی الیکشن میں ساتھ ہلکوں سے کامیابی کا نوٹیفیکشن جاری ہوگا یا نہیں الیکشن کمیشن آج فیصلہ سنائے گا پی ٹی آئی کا پینتیس اسطیفوں کی منظوری کا اقدام کسی فورم پر چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ تینتیس ہلکوں میں الیکشن لڑیں گے امید وار امران خان خود ہوں گے رانہ سنہ نواز شریف سے مشاورت کے لیے برطانیہ پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو میں کہا امران خان پارلیمنٹ آ کر گن کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سیاسی و معاشی ادم استحکام ہو ملک دیوالیا ہو جائے اس جیسے پاگلپن کے شکار تیس پینتس لوگوں کو پارلیمنٹ سے دور کر دیا پاکستان کے معاشی چیلنجز سے واقف ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائس کی پریس بریفنگ کہا پاکستان کو بہتر معاشی پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ممکن ہو پاکستان کی سپورٹ کرتے ہیں جانتے ہیں پاکستان عالمی اقتصادی داروں کے ساتھ رابطے میں ہے پاکستان کے ساتھ تقنیقی نقاط اور دو طرفہ تعلقات پر ان موضوعات پر باتشیت ہوتی ہے عالمی بینگ نے پاکستان کو ایک اشارہ ایک ارب ڈالر کرس کی فراہمی موخر کر دی سستی توانائی کے پروگرام کے لیے ساٹھ کروڑ ڈالر کی فنڈنگ بھی موخر پاکستان پر درامداد پر اضافی ٹیکس کم کرنے پر زور خیبر پختونخواہ اسیملی بھی تحلیل نگران وزیرالہ کی تقروری تک محمود خان فرائز انجام دیں گے گورنر کے بھی کہتے ہیں اسیملی توڑنے کے لیے نہیں جوڑنے کے لیے ہوتی ہے این پی نے نئے وزیرالہ کے لیے سابق ڈی جی ایف آئی اے زفر اللہ خان کا نام دے دیا بلدیاتی الیکشن میں ڈیوٹی پر تائینات خاتون آروں پر وفاقی اردو یونیورسٹی کے باہر مبینہ حملہ شہانہ پروین کی گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے واقعے کا مقدمہ عزیز بھٹی تھانے میں درج موسیقی